بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اور آج جو آپ سے بات کرنی ہے پروگرام کا نام ہے دہ ہوم سپورٹ ورکر پائلٹ پروگرام اور دوسرا نام ہے دہ ہوم چائلڈ کیر پروائیڈر پروگرام یہ دو پروگرامز ہیں ان کو اکھٹے ملا کے بات کر رہا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے آپ کا اور ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دو چیزیں مل جائیں آپ کو یہ جو پروگرام ہے یہ جو سٹیپ بون ہے وہ جوب ہی دلوائے گا یعنی کہ یہ جوب کا پروگرام ہے اور جب آپ وہاں پر دو سال جوب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پی آر دلوائے گا یعنی کہ آپ پی آر کے لیے اپلائے کریں گے تو پی آر دلوائے گا خود سے نہیں مل جاتی آپ کو پی آر کرنا پڑے گا اب آپ کہتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے پوزیشن یہ ہے کہ جو ورک بھی عزاز ہیں ابھی جو میرے سامنے ریپورٹ میرے ہاتھ میں ہے وہ بتا رہی ہے کہ تقریبا تقریبا چار لاکھ سنتیس ہزار لوگ پورے گرام سال کی بات کریں گزرے ہوئے تو وہ امیگرنٹ ہو کے آئے یعنی کہ وہ ڈائریکٹ پی آر لے کر آئے کینیڈا میں یہ بہت بڑی بات ہے چار لاکھ سنتیس ہزار اور تقریبا چھے لاکھ لوگ ٹھیک ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں چھے لاکھ لوگ جو ہے وہ ورک ویزے پہ آئے تو گنجائش دیکھئے کہ جس ایک کنٹری نے دس لاکھ لوگوں کو لے لیا تو اس کے بارے میں جو ہے اگر ہم کہیں کہ جی مشکل ہے یہ وہاں مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مشکل ہونا بھی چاہیے نا مشکل ہے اور پروسس ہے اور ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ کینیڈا ہے ٹھیک ہے نا وہ بانٹ نہیں رہا بھیزے تو یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں لیکن ناومیدی کرنا یا جلدی مانگنا یا تمام چیزیں کرنا وہ ممکن نہیں ہیں آجائیے دہ ہوم سپورٹ ورکر پائلٹ پروگرام کے اوپر اگر ہم بات کریں اس کی دو ہزار تیس سے پہلے تو اس کا ناوک کورڈ تھا فور فور ون ٹو اور دہ ہوم چائلڈ کیر پروائیڈر پروگرام اس کا پہلے ناوک کورڈ تھا دو ہزار بائیس تک ڈبل فور ڈبل ون میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پروگرام نیا نہیں ہے مطلب میں کوئی نئی ناؤنسمنٹ نہیں کر رہا ہوں یہ آپ کے علم میں ہے اچھا اب یہاں معلوم معاملہ یہ ہے کہ اگر میں دو ہزار بائیس کی بات کروں آپ اس سے اگر پوچھتے ہیں کہ کیا ریشو رہا تو دو ہزار بائیس کے اندر چھ ہزار لوگوں کو ہوم سپورٹ ورکر پروگرام کے طور پر دیا گیا ویزا پہلے بات تو یہ ہے کہ دماغ پر رکھیے گا یہ ویزا جو ملتا ہے آپ کو ورک ویزا جو ملے گا یہ وید فیملی ہے مطلب اگر ہزبنڈ کو مل رہا ہے تو ویزا ملے گا اور اس کے بچے بھی جائیں گے اور بچے وہاں پر فری پڑیں گے یہ بات دماغ پر کیے گا اگر بیوی کو ملے گا تو شہر بھی جائے گا اور بچے اس کے وہاں فری پڑیں گے شہر اوپن ورکر پرمٹ پر کام بھی کرے گا یہ تمام سہولیات موجود ہیں اور یہ تمام چیزیں کینیڈا.ca کو پر اویلیبل ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں اس کے اوپر تو آگے یہ ہے کہ اب چھے ہزار لوگ چلے گئے ٹھیک ہے نا تو مجھے خوشیز بات کی ہے کہ وہ صرف پاکستان سے نہیں گئے ہوں گے مطلب مختلف جگہوں سے گئے ہوں گے لیکن یہ ایک ادارش کرنا کہ ایک آدمی صبح اٹھ کے ہماری بیپ پہ اٹھتا ہے اور ایک دم کہتا ہے کہ یہ پروگرام پاکستان کے لئے نہیں ہے اور اس کے بعد پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اس کی ماں کی کہ راملال دودھ لیاو تو آپ نے بچنا ہے ان کمنٹ سے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام پاکستان کے لئے نہیں ہے پاکستان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے مطلب آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے کمنٹ جہاں سے کر رہا ہے ہم نے پکڑ لیے ہیں ہم نے پکڑ لیے ہیں کہاں سے وہ کمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے راملال کی باتوں میں نہیں آنا دماغ میں رکھیے گا آپ نے اپنی اقل لگانی ہے اور کینیڈا اوٹسی پہ جانا ہے اور وہاں اگر لکھا ہو وہاں اگر لکھا ہوا مجھے دکھا دیں گے آپ دے دیں گے کہ اور کینیڈا ایس ناٹ فور پاکستان تو پھر این آپ کی بات مان لوں گا ادر وائز جو ہے میں اور آپ اس قسمی باتوں میں نہیں آئیں گے اچھا اب گزارش یہ ہے کہ آپ کو میں نیا کورڈ بتا دوں ناک کورڈ نیو جو ہوگا وہ ٹو زیرو ٹو ون ہوگا اور چائلڈ کیئر کا ہوگا ڈبل فور ون ڈبل زیرو آپ کہتے ہیں الیجیبیلیٹی کیا ہے پھر اس وقت پروسس بتاؤں گا الیجیبیلیٹی یہ ہے کہ کم سے کم آپ کو آئیڈز کا منیمم کرنا ہے یعنی کہ چار بینڈ ٹھیک ہے نا آپ کے چار بینڈ چلیں گے وہ کہتے ہیں بس کر لو کر لو خالی آئیڈز اور تعلیم جو ہے وہ کم از کم انٹر ہے بارہ جو بات پاس جسم کہتے ہیں اب کوئی کہتا ہے کہ میں نے انٹر نہیں کیا تو آپ اور کنانا جانا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس پروگرام کے اندر جانا ہے یا اس قسم کے پروگرام میں جانا ہے تو گزارش یہ ہے میرا مشورہ یہ ہے اگر آپ کی عمر تیس سال بھی ہے نا تو پھر آپ آئیڈز آپ آئیڈز بھی اٹائم کریں اور آپ انٹری بھی کریں دو سال لگیں گے ٹھیک ہے نا دو سال لگیں گے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن اگر کوئی لائف کا ایم بنایا ہے نا اگر کوئی لائف کا ایم ہے تو پھر اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ وہ تمام چیزیں کریں جو آپ کو وہاں تک لے جائیں سارا الزام کنسلٹنٹ کو دینا ٹھیک نہیں ہے اور سارا جو وہ بہنہ معاملہ وہ ضروری نہیں کہ آپ سب پر ڈالیں بجھے آپ نے تو ویڈیو بنائی بڑی زبردست تھی میں سمجھا مسئلہ کوئی نہیں ہے نہ پیسو کی ضرورت ہے نہ آئیڈز کی ضرورت ہے نہ ایڈوکیشن ضرورت ہے بس آپ بھیج رہے دبا کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کا دماغ کوئی وہ ہو سکتا ہے میں نے کہا تیاری ہونی چاہیے آپ کی جب آپ جنگ پہ جاتے ہیں تو تیاری کے ساتھ جاتے ہیں چکے نا ورنہ آپ کو کوئی بھی ہرا سکتا ہے اس لیے آپ مقابلے میں جا رہے ہو پاکستان سے اس طریقے سے آپ کے ساتھ سر لنکن بھی ہے انڈین بھی ہے بنگلدیشی بھی ہے اور نیپالی بھی ہے اور فلیپینی بھی ہے اور وہ بڑی محنت کرتا ہے یہ تمام لوگ جو انہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کی کامیابی ہوتی ہے ان کو مطلب کہ انڈین کامیاب ہو رہا ہے یا فلیپینی کامیاب ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں کامیابی ہو رہی ہے یا بنگلدیشی کامیاب ہو رہا ہے یا نیپالی کامیاب ہو رہا ہے تو وہ محنت کر رہا ہے ان لوگوں کو آپ سے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن محنت تو کرو اس لیے ویڈیو کا غلط مطلب نہیں لینا آپ نے صحیح مطلب دینا ہے وہ صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام چیزیں جو بھی وہ مانگ رہے ہیں پوری کرنی ہے چیک لیس کا آنویلیبل ہے آپ کو میں نے ناک کورڈ بتا دیئے ہیں نام بتا دیئے ہیں پائلٹ پروگرام ہے آپ وہاں جا کر کے اس کی مزید معلومات لے سکتے ہیں اپلائے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کینیڈا.ca پہ جائیں گے کینیڈا.ca جائیں گے اور وہاں پر اپنی اسسمنٹ کریں گے اپنی ایج فیکٹر اپنی ایجوکیشن فیکٹر اپنے فیملی فیکٹر اپنے تمام فیکٹرز کو وہاں پر اسسس کریں گے اسسمنٹ کرنے کے بعد جب آپ سمجھ جائیں کہ میرے وہاں پر الیجیبیلیٹی بن رہی ہے تو پھر آپ کے پاس وہاں پر جو ویزاس فارم ہیں وہاں پر اویلیبل ہیں آپ وہاں سے اپنے فارم لے کر کے یا IRCC کی ویبسائٹ سے لے کر کے وہ تمام فارم فارم کوئی میں چھوڑیے گا اگر وہاں پر دس فارم ہیں دس اٹھائیں کسی کو فالتو میں سمجھیں کسی کو کوئی پندرہ فارم ہے پندرہ اٹھائیں سارے اٹھائیں پر انٹرہ اٹھ کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کو آن لائن پروسس کریں مگر پہلے پینسل سے پیپر کو بھر لیں ٹھیک ہے نا پہلے اپنے پاس بھر لیں فل فائل بنا لیں ایک کتاب بنا لیں پوری کوپی بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو کوپی کر لیں تیزی کے ساتھ اپنے آن لائن پیسٹم کے لیں اور سمیٹ کر لیں فیس کے ساتھ پھر بائیومیٹری کال آتی ہے پھر میڈیکل کی کال آتی ہے پھر سٹیپ بے سٹیپ وہاں ہی سے آئی گی چیزیں آپ نے کچھ نہیں کرنا اب آپ سٹے کریں آپ نے جمع کروا دیی ڈاکومنٹ آپ سٹے کریں اب وہاں سے ڈاکومنٹ کو آنے دیجئے وہاں سے ڈاکومنٹ آتے رہیں گے وہاں سے بولیں گے انٹریو دو فار ایزامپل آپ دے دیں وہ بولیں گے آپ پیپر جمع کروا آپ اوریجنل پیپر دکھا دو یہ کر دو وہ کر دو اٹیسٹس ڈاکومنٹ دکھا دو جو بھی کہیں گے آپ کو کرنا پڑتا ہے یعنی کہ یہ پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آرڈر دیتے اور آپ اسے کرتے جائیں گے مشکل نہیں ہے but you have to follow چھکے نا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آسانی سے گزر جاتی ہیں سب کوئی شک نہیں یہی پروسیس جو ہے آپ ہمارے آفیس سے اسیسنس لے سکتے ہیں ہماری ٹیم بھی آپ کو یہی تمام چیزیں کر کے دے سکتی ہے لیکن پروسیس میں جانے سے پہلے پروسیس میں داخل ہونے سے پہلے میری اپنے درخواستی ہوگی کہ اپنی اسیسمنٹ یا تو کر لیں سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے بارلی ہے کہ یہ چیز آپ کے لئے کیوں اچھی ہے کیونکہ یہ کام آسان ہے لیکن experience وہ مانتے ہیں کم از کم دو سال experience آپ کو مانتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کسی family support کے اندر family کے اندر جو جس کی needful ہوتا ہے وہاں انہوں نے آپ نے support کر رکھی ہے اور یا پھر آپ نے child care کے اندر کچھ کام کر رکھا ہے child کو آپ جانتے ہیں یا آپ کا کوئی relevant experience ہے اگر وہ ہے تو پھر آپ کو work visa کے اندر apply کرنا چاہیے online apply کریں گے آپ کا بس option اور کیا ہے online apply کریں گے وہاں سے جو companies provide کرتی ہیں service یہ والی وہ آپ کو contact کرے گی آپ کے document کے بحاف کے اوپر اگر وہ سمجھیں گے کہ آپ eligible ہیں تو they will call you and they will interview or they will ask you for further documentation یہ تمام کے تمام procedure آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں صاف کہہ رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے but you have to go with step by step اور آپ ہمارے office سے بھی help لے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام جیزہ کوئی سمجھ میں آگئی ہوں گی مشکل نہیں ہے مگر محنت کرنی پڑتی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ